ہیلو دوستو آج سے دو سو تیرہ سال پہلے سپین میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ڈیاگو ایلویس تھا اسی انسان کا سر پرتگال میں ایک جار میں رکھا ہوا ہے یہ آدمی کون تھا اور اس آدمی کے سر کو پریزرو کیوں کیا گیا جانئے اس ویڈیو میں آمیر ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی دوستو ان دنوں لوگ سپین سے پرتگال کام کی گھر سے جایا کرتے تھے ڈیاگو بھی ان میں سے ایک تھا وہ کام کی تلاش میں سپین کے شہر لیسپین میں چلا گیا اس نے وہاں بے شمار کام کیے لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ڈیاگو کا ذہن جرم کی طرف بڑھ رہا تھا یہ آدمی پیسے کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا اور دوستو یہی سے جرم کی ایسی داستان شروع ہوئی جس کو لوگ آج تک بھی بھلا نہیں سکے یہ اٹھارہ سو ساٹھ کی بات ہے جب ڈیاگو نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا یہ آدمی رات کو لیسپین پل کے ساتھ چھپ جایا کرتا تھا اس پل سے رات کو غریب کسان جاتے تھے یہ ان کو لوٹتا اور پھر قتل کر دیتا اور پھر کسانوں کو پانی میں ڈال دیتا اس کے بعد اس نے امیروں کو لوٹنے کے لیے ایک گینگ بنا لی اور پھر امیروں کو لوٹ کر ان کو قتل کر دیتا تھا پولیس اس کے حیران کن دماغ سے پریشان ہو گئی تھی اور پھر پورے شہر میں خوف و حراز پھیل گیا پھر یہ ایک امیر کے گھر لوٹنے گئے اور وہاں پولیس پہلے ہی سرگرم تھی تو پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جو اس نے انکشافات کیے پولیس کے بھی خوش اڑ گئے یہ کیس پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور نیوز کی زینت بنا رہا ڈیاگو کے جرم کی داستان اتنا تاویل تھی کہ ان پر یقین کرنا بھی مشکل تھا ڈیاگو کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور پھر اس کو فانسی دے دی گئی دوستو اس کو پورتگال کا سینئر کیلر بھی کہا جاتا ہے ڈیاگو کا سر پورتگال کی ایک یونیورسٹری میں پڑا ہوا ہے ریسرچر یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس ظالم انسان کا دماغ کس طرح ہوگا اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے سر کو جسم سے جدا کر کے ریسرچر نے اسے پرزار کر لیا اس کا سر آج بھی یونیورسٹی آف لیسپین میں مجود ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریس کریں